آج میں شارٹ فراغ بنانے لگی ہوں ایک پندرہ سورہ سال کی بچی کے لیے یہ فور فولڈ ہے اور یہ چولی ہے ڈبل فولڈ کیے ہوئے کپڑے کی جو چڑائی ہے وہ اٹھارا انچہ ہے یعنی کہ اس کا گھیر چھتیس انچ ہوگا اور اس کی لینگت جو ہے وہ تہیس انچ ہے تو یہ جب میں باڈی کاٹوں گی تو پھر آپ کو میں بتاؤں گی کہ باڈی کتنی رکھنی ہے تو یہ تھرٹی فور انچ تیار ہوگی اب جو فرنٹ کی چولی ہے اس کو بیچ میں سے کاٹ کے اور اب اس کی باڈی کٹ کرنی ہے یہ دیکھئے یہ فرنٹ بیک دونوں جو ہیں اس کو ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور چولی جو ہے اس کو بھی فرنٹ بیک دونوں کو ڈبل کر کے رکھا تھا تو اب اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھئے یہ چودہ انچ اس کی لینگت ہے اور بارہ انچ اس کی ویتھ ہے تو یہاں پہ تیرے کا نشان آٹھ انچ پہ لگاؤں گی اس کو کالر لگانی ہے تو اس لیے تیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھلا ڈبلہ رکھنا ہے اور آرم ہول بھی آٹھ انچ پہ نشان لگانا ہے اور اس کی جو چیسٹ ہے وہ میں نے اکیس انچ تیار رکھنی ہے تو دس پوائنٹ فائیو انچ جو ہے اس پہ میں نشان لگاؤں گی اور اس کے بعد سلائی کا مارجن جو ہے اس کے علاوہ ہے تو یہ آرم ہول بیک سائیڈ جو ہے اس کا نشان لگایا ہے تو یہاں پہ کمر کا نشان جو ہے وہ اٹھاراں پہ لگاؤں گی اس کو بیلٹ بھی لگانا ہے تو اٹھاراں بھی کمر جو ہے وہ بہتر رہے گی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اگر سترہ رکھنی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ کندے کو تھوڑا ڈراب کرنا ہے آدھا انچ اور یہ فال تو کپڑا کٹ کر لینا ہے سلائی کا مارجن رکھ کے اور یہاں سے تقریباً پونہ انچ جو ہے وہ میں سائیڈ سے ڈراب کر رہی ہوں اس طرح فراب کی جو لک کہنا وہ صحیح آتی ہے تو اس کو گلائی کرنا ہوتی ہے ایک انچ یا پونہ انچ کچھ لوگ تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں اب میں فرنٹ کا آرم ہول جو ہے اس کو مزید ڈیپ کر رہی ہوں یہ تقریباً میں نے پونہ انچ ڈیپ کیا ہے بیک سے یہ دیکھئے چاک سے نشان لگایا ہے اور اب اس کو میں کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے اور اب چیسٹ کا جو ماپ ہے وہاں پہ بھی کٹ لگایا ہے اور کمر کا جو ماپ ہے وہاں پہ بھی کٹ لگایا ہے تو اب جو باڈی کا فرنٹ کا حصہ ہے اس کا گلہ بھی کٹ کرنا ہے اور بیک کا حصہ جو ہے اس کا گلہ ہاف انچ کٹ کرنا ہے اور فرنٹ کا جو ہے وہ 3 انچ یا 3.5 انچ آپ کٹ کر لیں میں 3 انچ کٹ کر رہی ہوں اگر ضرورت پڑی کالر لگاتے ہوئے تو تھوڑا سا اور ڈیپ کر لیں گے تو پہلے بیک والا کٹ کرنا ہے اس کے بعد فرنٹ کو لیدہ سے کر کے فرنٹ کا گلہ کٹ کرنا ہے یہاں پہ فرنٹ کو بھی بیچ میں سے کٹ کر تو دو اسے کرنے ہیں یاد رہے یہ فراک جو ہے یہ اوپن بن رہی ہے یہ باڈی کے دونوں اسے ہیں فرنٹ کے اور یہ چولی کے دونوں اسے ہیں فرنٹ کے چولی کا بیک سائیڈ جو ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے اور باڈی کا جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے وہاں پہ کچھ نہیں کٹ کیا ہے اور یہاں اس کو دیکھیں اس طرح چونٹیں ڈالنی ہے سینٹر جو ہے وہاں سے ایک انچ چھوڑ کے چونٹیں ڈالنی شروع کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک انچ جگہ چھوڑ کے پھر چونٹیں ڈالنی شروع کریں کیونکہ یہاں پہ پٹی لگانی ہے جس پہ بٹن لگیں گے اور جو کہ فراک کو اوپن بنائے گی یہ پہلے اس کو اس طرح چونٹیں ڈال لیں گے اور پھر باقی کی تیاری کریں گے یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ ہے تو اس کو بھی اس طرح چونٹیں ڈالنی ہے چولی کی جو چڑھائی ہے وہ 38 انچ ہے یعنی جب ہم سلائی کر لیں گے تو اس کا گھیر جو ہے 37 انچ بن جائے گا اور لینکھ جو اس کی ہے وہ تو جتنی مجھے فراک چاہیے اس حساب سے بنے رکھی ہے باڈی کی جو تیار باڈی ہے وہ 13 انچ ہوگی تو اس حساب سے 21.5 انچ جو ہے وہ چولی تیار چاہیے ہوگی تو 34 انچ یا 34 پلس 5 جو ہے نا وہ ٹوٹل فراک کی لینکھ ہو جائے گی ابھی یہ میں بازو کاٹ رہی ہوں یہ بھی میں نے 4 فولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ میں 3 انچ پہ نشان لگا کے تو بازو کی جو ہے وہ ڈراغ اس کو کروں گی چاک کا نشان جو ہے وہ کیمرے میں نظر نہیں آرہا تو آپ کٹ کیا ہوا دیکھ لیں تیار بازو جو ہے وہ میں 20 انچ بناوں گی اور یہاں پہ میں 21.5 انچ رکھ رہی ہوں اور اس کا جو موری اوپن ہے وہ 6 انچ ہوگی تو یہاں پہ 7 انچ رکھی ہے ایک انچ سلائی کا مارجن یہ میں نے فولڈ کرنے کے لئے کٹ لگایا ایک انچ پہ ابھی دیکھیں یہ اس طرح فولڈ ہے دونوں جو سائیڈے ہیں اس طرف سیدھا آ رہا ہے تو یہ فرنٹ سے جہاں سے بازو کو ڈیپ کرتے ہیں یہ وہاں پہ میں نشان لگا رہی ہوں یہ دونوں بازو ایک دوسرے کے اوپر ہیں دونوں کی جو الٹی سائیڈ ہے وہ ایک دوسرے کو فیس کر رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں بازو کا فرنٹ جو ہے وہ کٹ کر لیا اب یہ دیکھئے یہاں پہ اس کو پٹی لگانی ہے یہ دو انچ چوڑی پٹی میں نے لی ہے اور اس کو دونوں سائیڈ سے فولڈ کر کے پھر اس کو اس طرح فولڈ کیا ہے تو یہ جہاں پہ کاج ہوتے ہیں یہ وہ والی پٹی ہے اور یہ تھوڑی سی چوڑی بنائی ہے اب فراغ کا جو مارجن سلائی میں دینا ہے وہ آدھا انچ آپ نے دینا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں کی پٹیاں جو ہیں وہ اوپر نیچے آکے تو فراغ کا جو میئرمنٹ ہے وہ پورا ہو جائے آدھا انچ آپ دوسری طرف سے سلائی کے اندر دیں گے پٹی لگاتے ہوئے اور آدھا انچ اس طرف سے سلائی کے اندر دیں گے تو پھر آپ کی جو میئرمنٹ ہے وہ آؤٹس نہیں ہوگی یعنی جتنا میں نے رکھا ہے نا اکیس انچ چیسٹ اور اٹھارہ انچ کمر تو وہ بلکل رائٹ رہے گی اگر ہم آدھا انچ سلائی کا مارجن رکھے تو پٹی لگائیں گے بسوارب ہم دوسری طرف سے سلائی Str CS اب یہ دوسری سائٹ کی جو پٹی ہے اس کو فولڈ کر کے تو اس کی چڑھائی تھوڑی سی کم رکھی ہے یہ تقریباً آدھا انچ سے ایک پوائنٹ زیادہ ہے تو یہاں پہ بٹن لگیں گے تو اس لیے یہ اس کی چڑھائی کم ہے ہمیشہ جو بٹن ٹیک ہوتی ہے اس کی چڑھائی کم ہوتی ہے اور جو کاج والی پٹی ہوتی ہے اس کی چڑھائی زیادہ ہوتی ہے تو میری کاج والی پٹی کی چڑھائی ایک انچ ہے اور بٹن ٹیک جو ہے اس کی چڑھائی آدھا انچ سے ایک پوائنٹ زیادہ ہے تو اس کے اندر بھی میں سلائی کا مارجن جو ہے وہ آدھا انچ ہی دے رہی ہوں اب یہ دیکھیں یہ دونوں طرف کی پٹیاں لگ گئی ہیں اور اچھی طرح لگی ہیں سفائی سے اب ان کو اوپر نیچے رکھ کے تو جو اسہ بند کرنا ہے وہ وہاں پہ سلائی لگاؤں گی لیکن اس سے پہلے جتنا گلہ اوپن رکھنا ہے میں وہ میر کروں گی یہاں پہ میں ساڑھے سات انچ رکھ رہی ہوں یعنی کہ اتنا گلہ جو ہے یہ اوپن رہے گا اور اس کے بعد اس کو بند کرنا شروع کروں گی اور نیچے سے جو کٹ رکھنا ہے اوپن کا وہ میں نو انچ رکھ رہی ہوں کیونکہ شارٹ فراغ ہے تو اس کا کٹ بھی تھوڑا ہی ہوگا یہ نو انچ اس لیے رکھا ہے کہ ابھی نیچے سے دامن بھی فولڈ ہو رہا ہے تو یہ تقریباً آٹھ انچ رہ جائے گا اب یہاں اس پہ سلائی لگا کے تو اس کو بند کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جہاں پہ نشان لگا ہے وہاں پہ ٹانکے کو پکا کر کے تو وہاں سے سلائی شروع کرنی ہے اور نیچے کٹ کا نشان جہاں پہ لگا ہے وہاں پہ جا کے ٹانکے کو پکا کر کے تو سلائی کو ختم کر دینا ابھی فرنٹ بیگ کے کندے جوڑنے ہیں اور اس کے بعد فٹنگ کی سلائی لگانی ہے اس کے جو بازو ہیں وہ میں ٹیب والے بنا رہی ہوں تو ٹیب والے بازو کی جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے جب فراک کی فائنل لوگ دکھاؤں گی تو پھر آپ کو نظر آجے گا کہ ٹیب والے بازو کیس طرح یہ دیکھئے یہ ریڈی ہے فراک اب بس اس کی کارلر لگانے والی رہ گئی ہے اور باقی ریڈی ہے اس میں میں نے بیلٹ بھی لگایا ہے اور اس کی ساری سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہے سوائے کارلر کی یہ بازو ٹیب والے ہیں ابھی ان کے اوپر بٹن لگنے ہیں فرنٹ پہ بھی اور بازووں پہ بھی تو پھر یہ ریڈی ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا کارلر لگانے والی رہ گئی ہے